ہوای جاہج کی یادرہ کرنا اپنے آپ میں ایک رومانچک انگو ہے ویسے تو آج کے سمیہ میں ہوای یادرہ کرنا آپ کوئی آشچڑی کی بات نہیں رہی اب یہ بالکل عام ہو چکی ہے لیکن ایک سمیہ ایسا تھا جب لوگوں نے کبھی سوچا ہی نہیں تھا کہ وہ کسی ایسی چیز میں سوار ہو کر ہوا میں اڑان بھر سکیں گے لیکن انسان نے اپنی کلا اور سائنس کے مدد سے اس اپنے کو سچ کر دکھایا اور بنا دیا ہوا میں اڑنے والا ہوای جاہر حالانکہ بات یہاں اس دن کی ہو رہی ہے جب پہلی بار لوگوں نے ہوای جاہج کا سفر کیا تھا آج اس ویڈیو میں ہم آپ کو پہلے یادری ویمان کے بارے میں بتائیں گے اور جانیں گے کہ ویمان کو اڑانے والا پائلٹ کون تھا اور اس میں سفر کرنے کے لیے کتنا قرائے دینا پڑا تھا یہ کہانی آج سے لگ بگ 108 سال پہلے کی ہے جب 1 جنوری 1914 کو دنیا کے پہلے یادری ویمان نے اڑان بھری تھی یہ اڑان امریکہ کی فلوریڈا کے دو شہروں سینٹ پیٹرس برگ اور ٹامپا کے بیچ میں بھری گئی تھی دونوں شہروں کے بیچ سڑک مارگے کی دوری قریب 42 کلومیٹر ہے لیکن اس ویمان نے قریب 34 کلومیٹر کی ہی ہوای یادرہ تیہ کی تھی حالانکہ دونوں شہروں کے بیچ 34 کلومیٹر کی دوری تیہ کرنے میں ویمان کو لگ بگ 23 منٹ کا سمیں لگا تھا مگر آپ کو یہ جان کر حیرانی ہوگی کہ یہ یادریوں نے پہلی بار فلائنگ بوٹ میں اڑان بھری تھی جسے سینٹ لوی کے تھومس بین بار نے ڈیزائن کیا تھا اس فلائنگ بوٹ کا وجن قریب 566 کلوم تھا اس کی لمبائی 8 میٹر اور چوڑائی 13 میٹر تھی اس میں صرف پائیلیٹ اور ایک یادری کے ہی بیٹھنے کی جگہ تھی اس ویمان کو اڑانے والے پائیلیٹ کا نام ٹونی جینس تھا بھی ایک ہونہار پائیلیٹ تھے حالانکہ یادری بیمان پہلی بار ہی اڑایا تھا فلائنگ بوٹ بیمان کو ٹرین کے جریعے سینٹ پیٹرز برگ بھیجا گیا جب سال 1914 کے پہلے دن پہلی بار کوئی یادری بیمان اڑان بھرنے والا تھا تب اس کے ٹگٹ کی نیلامی کی گئی تھی کیونکہ یادری بیمان میں ایک ہی سیٹ تھی اس کے لیے قریب 3000 لوگ سینٹ پیٹرز برگ کے اس واتر فرنٹ پر گئے تھے جہاں ٹگٹ کی نیلامی ہونی تھی یہ ٹگٹ فیل نام کے ایک شخص نے خریدی تھی جو کہ ایک بزنس مین تھا یہ دنیا کا پہلا ہوائی ٹگٹ تھا اس کی نیلامی 400 ڈالر میں ہوئی تھی آج کے حساب سے یہ 8500 ڈالر یعنی کہ قریب 6,2129 روپے ہیں اب بات کی جائے بیمان کی تو اس وقت بیمان کو پانی کے اوپر اڑایا گیا تھا حالانکہ بیچ راستے میں بیمان کا انجن خراب ہو گیا تھا اور وہ کھاڑی کی سطح پر آ گیا تھا تب جائے ناس نے اپنے بدھی کا استعمال کرتے ہوئے کچھ چیزوں کو ٹھیک کیا اور دوبارہ سے اڑان بھری جب یہ بیمان ٹامپا لینڈ ہوا تو وہاں 3500 سے زیادہ لوگوں نے تعلیہ بجاتے ہوئے اور جشن مناتے ہوئے جائے ناس اور فیل کا سواگت کیا